موسیقی موسیقی حاضرین باتمکین اور ناظرین محترم آپ کو عامل لیا خد حسین اور شہریار تاریخ کا اسلام علیکم اور ان کو بھی میرا اسلام علیکم میں نے گزشتہ روز یہ عرض کیا تھا مادر چاہتا ہوں یہ عرض کیا تھا کہ آج کے دن ہم کربلا کے سب سے نننے شہید ہیں ہیم و نننے لیکن اللہ نے مقام اتنا بڑا دیا کہ انہیں بھی مولا علی اصغر کہا جاتے ہیں یعنی انہیں بڑے بڑے لوگ مولا کہہ کر بکارتے ہیں تو ان کا ہم آج ذکر کریں گے لیکن میں نے پھر یہ سوچا کہ شہادتیں بہت بڑی بڑی ہیں چاہے وہ مولا علی اصغر کی ہو مولا علی اکبر کی ہو مولا باس کی ہو یا امان مولا حسین کی ہو یا شہداد قاسم کی ہو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو ان کا ذکر نو اور دس محرم کی جو ہماری خصوصی نشریات ہے یعنی شب آشور کی بھی ہماری نشریات ہے اس کے علاوہ ہماری دس محرم الحرام کی بھی نشریات ہے شب آشور سے مرادی کہ ہم نو محرم الحرام کو دوپہر دو بجے سے رات دس بجے تک اور دس محرم الحرام کو بھی دوپہر دو بجے سے رات دس بجے تک آپ کے ساتھ ہوں تو اس دوران ہم ان شہادتوں کے دسکرہ کریں ابھی چونکہ ہم اس موضوع پر آپ کے ساتھ سے کہ حق کی فتح کربلا یہ ہمارا بنیادی موضوع ہے اور اس میں ہم نے دروس کربلا کا ذکر کیا ہے گزشتہ روز میں نے جو خواتین کا کردار تھا ہر تحریک میں ہر تاریخ میں اس کا ذکر کیا اور جناب زینب سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ ثانی زہرہ ہمشیرہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تذکرہ جب کیا تو میں نے یہ سوچا کہ ابھی دروس باقی ہیں سیدہ زینب کے ذکر نے مجھے سکھایا کہ ابھی دروس باقی ہیں پہلے ذرہ درس مکمل ہو جائیں اور ان درس مکمل کی ہو اور آٹھ تاریخ تک انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آٹھ تاریخ کو جب پوری برسغیر پاک و ہند میں اور اس کے آگے باپ نکل جائیں ایران میں عراق میں اور جہاں جہاں میں لفظ اس لئے استعمال کر رہا ہوں جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے پائے جاتے ہیں ماں ماں ذکر حسین ہوتا ہے تو جہاں جہاں یہ ذکر حسین ہوتا ہے وہاں پر آٹھ تاریخ کو اباس علمدار وفا کے پیکر غازی ان کا علم بلند ہوتا ہے تو یہ ایک مقرر تاریخ ہے یہ ایک تاریخ سمجھ لیجئے کہ قدرت نے مقرر کر دی ہے اس میں انسانوں کا عمل دخل نہیں ہے ہماری والدہ محترمہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہمارا تعلق سنی گھرانے سے ہے لیکن ہماری والدہ محترمہ آٹھ تاریخ کو ان کو چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی تھی اور انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سوالات بھی کیے تھے اور انہوں نے جو بتایا اس کے مطابق انہوں نے سیدنا عباس کا سر مبارک دیکھا تھا اور اتنا حسین چہرہ انہوں نے نہیں دیکھا اور پردے کے پیچھے تھی اور ایک پردے کے پیچھے سے بھی وہ چہرہ نظر آتا تھا یعنی اس سیری کی قدرت اور طاقت اتنی ہے اللہ تعالیٰ نے دیوی تھی اس کو اور انہوں نے نظر اور نیاز کے بارے میں کیا فرمایا تھا یہ میں آپ کو آٹھ کو بتاؤں گا تو ہماری امی آٹھ محرم الحرام کو نظر عباس یہ جو نظر ہوتی ہے نیس ساری اللہ کے لیے ہوتی ہے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں یہ جو سمجھا جاتے ہیں کہ یہ فنا کے نام کی فنا جو کچھ بھی کھلایا پلایا جاتا ہے وہ اللہ کے نام کا ہوتا ہے اللہ کے نام کی سوا کسی کا نام نہیں ہوتا یہ سب اللہ کے لیے ہیں یہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہیں اور جو ہم کھلاتے پلاتے ہیں یا جو کچھ ہم بناتے ہیں یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہیں یہ سبینے بھی اللہ کی رضا کے لیے لگتی ہیں یہ نظر و نیاز کی محفلے بھی اللہ کی رضا کے لیے سچتی ہیں تو اسی لیے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم کھانے کا اتمام کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم اسی لیے لوگ ہٹ جاتے ہیں بھائی خدا کے نام کا کھانا ہے کھاؤ نام صرف خدا کا ہی ہے صرف اسی کا نام باقی رہے گا نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا دوبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا کچھ نہ ہوتا تب بھی خدا ہی ہوتا تو میں اس وقت آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وہ خواب کبھی اگر موقع ملتا تو ذکر کروں گا تو آٹھ تاریخ تک ہم یہ دروس مکمل کر لیتے ہیں اور آج میں جس فکر کی طرف آپ کو کربلا کی لے جانا چاہتا ہوں وہ فکر یہ کہ میدان جنگ میں بھی اللہ کو یاد کرنا یہ بڑی عظیم فکر ہے یہ پہلا حلہ جب بولا گیا تھا دس محرم الحرام ظہر کی نماز عدہ کی جاری تھی اور وہ نماز خوف تھی نماز خوف کی موقع پر ہوتا یہ کہ کچھ لوگ پہرہ دیتے ہیں کچھ لوگ نماز عدہ کرتے ہیں تو پہلے حصہ نماز عدہ کر چکا تھا دوسرا حصہ جب نماز عدہ کر رہا تھا اسی میں ظہر ابن قین کو شہید کیا گیا تھا اور ظہر ابن قین سے گھبراتے تھے کہ ظہر ابن قین ایک ایسے جری اور بہدر ساتھی تھے امام حسین کے کہ وہ بھی کوئی پچاس ساٹھ لوگ لے کر تو واصل جہنم ان کو لے کر تو پھیکتے اٹھا کر لیکن ان کو شہید کر دیا گیا وہ نماز خوف میں تھے پہلے حصے میں وہ شہید ہو چکے تھے تو اس میں میدان جنگ میں یاد خدا کیا ہے میدان جنگ میں یاد خدا یہ ہے کہ ذکرِ الٰہی اور اللہ کی عبادت کو آپ نے بھولنا نہیں ہے آپ نے اللہ کی ذکر کو یاد رکھنا ہے اور یادِ خداوندی اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد کیسے ہوتی ہے اللہ بذکرِ اللہ تتمین القلوب اللہ کی ذکر سے قلوب اتمنان پاتے ہیں لیکن جو پہلے ہی قلوب مطمئن ہوں جن کو نفسِ مطمئن نہ کہا جاتا ہوں وہ کیسے اتمنان پائیں گے وہ کیسے اتمنان پائیں گے بھئی نفسِ مطمئن نہ اتمنان کیسے پائے گا ہمارا نفس مطمئن نہیں ہے لہذا اللہ بذکرِ اللہ تتمین القلوب ہمارے قلوب اس وقت اتمنان پائیں گے جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے لیکن جو اللہ نے بنائی نفسِ مطمئن نہ ہے وہ کیسے اتمنان پائیں گے اس کا کیا طریقہ ہے یہ بھی ایک سوال ہے تو اس کا جواب خود مولا علی نے دیا ہے اس کا جواب جب خود مولا علی نے دیا ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں تو یہ نفس مطمئنہ یا تو نماز پڑھ رہے تھے یا قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھنے اس طرح رہے تھے کہ ان کے لبوں پر قرآن جاری تھا اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا تھا اور بچے بچے کی زبان پر آیات ربانی تھی اب میں سوال کروں سوال کرنے والوں سے تو وہ جواب مجھے ضرور دیں یہ سوال من سے ضرور کرنا چاہوں گا وہ جواب مجھے ضرور دیں قرآن پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے تیمم بھی کب تک قائم رہ سکتا ہے وضو شرط ہے یہاں تو تم نے پانی بند کیا ہوا ہے مٹی پاس نہیں ہے تو پتہ چل گیا نا پتہ چل گیا کہ یہ نفوز اتھار ہے پتہ چل گیا یہ نفوز اتھار ہے ان پر اس حالت میں بھی قرآن پڑھنا نماز پڑھنا جائز ہے اب یہاں سے بھی تم اپنی اوقات دیکھ لو اور ان کا مرتبہ دیکھ لو کہاں تم کہاں یہ تمہیں وضو کے لیے پانی چاہیے تھا اسی لیے فرات تمہاری طرف بہر رہی تھی انہیں وضو کے لیے پانی نہیں چاہیے تھا نفوز اتھار تھے اسی لیے نہ فرات کی ضرورتی نہ دجلہ کی ضرورتی نہ کسی اور دریا کی ضرورتی یہ اپنی ذات میں خود ہما دم بہتے ہوئے دریا تھے دریائے امن تھے دریائے محبت تھے دریائے ایمان تھے دریائے تقوی تھے لہٰذا ان کو کسی وضو کی ضرورت نہیں ہے نمازیں قائم تھی نماز کوئی نہیں چھوٹی نمازیں قائم تھی اسی لیے عبادتِ خداوندی اللہ تعالیٰ کی یاد اب اس کی بہت ساری توجیحات فقہ میں پیش کی جاتے ہی ہیں کہ ایسی حالت میں وضو ماف کر دیا جاتا ہے یا آپ کی میں فقہی استلاحات کی بات نہیں کر رہا امام حسین خود ایک فقی ہے امام حسین خود ایک فقی ہے امام حسین تو صحابہ کو وضو سکلاتے ہیں اور وہ بھی پڑے عدب سے سکلاتے ہیں کوئی صحابی وضو فرما رہے تھے تو امام علی مقام نے ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ چچا جان مجھے درہ وضو کرتے ہوئے دیکھئے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو میں مجھے آپ صحیح کر دیجئے گا چچا جان کہتے تھے پہلے صحابہ اکرام کو چچا جان کہہ کے مخاطب کرتے تھے سارے صحابہ کو امام علی مقام سیدنا حسن امام علی مقام سیدنا حسین رضوان اللہ تعالی علی مجمعین یہ چچا جان کہہ کے مخاطب کرتے تھے تو انہوں نے کہا بیٹا تم کرو میں دیکھتا ہوں تو انہوں نے جب وضو کرنا شروع کیا تو اس صحابی کو صحابی تو عاشق ہوتا ہے صحابی تو رسول کا عاشق ہوتا ہے جو رسول کا عاشق ہوتا ہے بلکہ غلام ہوتا ہے تو انہوں نے کہا اچھا یہ میرا پیارا بیٹا مجھے یہ سکھا رہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ وضو کا ایک رکن ایسا تھا کہ جب وہ عدا کر رہے تھے تو انہوں نے کہا اوہ ہوئی اس سے تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے انہوں نے کہا بیٹا یہ غلطی تو مجھ سے ہوئی یا آپ سے کہا ہوئی کہ نہیں چچنین میں تو خود دیکھ رہا تھا اب انہوں نے آپ کو کچھ نہیں کہا تو یہ تو وہ گھرانہ ہے جو وضو بھی سکاتا ہے تو اب شبِ آشور جب آئے گی تب ہم شبِ آشور کو بھی ذکر کریں گے لیکن شبِ آشور آپ کو یاد ہے کہ شبِ آشور کتنا ذکر ہوا ہے کتنا قرآن پڑھا گیا ہے کتنا ایمان کے دروازوں کو کھٹ کھٹایا گیا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ شبِ آشور کی محلت کیوں دی گئی تھی جن کو دی گئی تھی وہ عشقیہ کا ایک لشکر تھا لیکن اس میں ایک آدمی کو خاص طور پر بلائی جا رہا تھا پورے نور میں کہا نور کا خانوادہ کہوں یا کیا کہوں نور کا گھرانہ کہوں کیا کہوں پورے نور کے گھرانے نے ایک ہر کا انتظار کیا ہے اگلے دن کے لئے میں ہر کی قسمت پر رشت کرتا ہوں ہر بن یزید ریائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری قسمت پر سلام تمہیں میں سلام پیش کرتا ہوں کہ تمہارا انتظار پورا نور کا گھرانہ کر رہا تھا کہ تم کب آو گے صرف تمہارے لئے ایک رات کی مولد دی تم کتنے عظیم ہو تم کتنے عظیم ہو چونکہ تم آزاد ہو تم ہر و ہر ہر آزاد کو کہتے ہیں تمہیں کوئی غلام نہیں منا سکا کیونکہ تم شروع سے ہر تھے آزاد تھے اور لے کر بھی نام تمہارا کہا تھا ہر بن یزید ریائی یہ آزاد ہے ایک یزید دشمنی کر رہا ہے اگر حسین چاہے تو یزید یوں پلٹ تھا وہاں آ جائے لیکن اس یزید کو نہیں لانا تھا کیونکہ حسینی لشکر میں بندروں کو اپنے ساتھ بٹھانے والا نہیں آسکتا زانی مکار نہیں آسکتا شرابی اور کبابی نہیں آسکتا لہذا ہر بن یزید ریائی کو آنا تھا مولد ہر بن یزید ریائی کے لئے تھی لیکن اس چاہے آشور یہ جو میں آپ کو درس کربلا ایک بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں حق کی فتح کربلا ہے ماں درس کربلا ایک یہ بھی ہے کہ تلاوت قرآن پاک نماز مناجات ان کو نہیں چھوڑنا ہے ان کو پڑھتے رہنا ہے آپ کو پتا ہے علی اکبر نے پوری رات کتنی مرتبہ دعائے کمیل پڑھی ہے دعائے کمیل تو آپ بتائی ہوگی حضرت کمیل حضرت کمیل حضرت کمیل مولا علی کے دو بڑے بڑے برگزیدہ غلام ہیں ان کے غلام ہیں ہم تو خود ان کے غلام ہیں تو وہ حضرت کمیل جو تھے ان کو حضرت علی نے ایک دعا سکھائی تھی اگر وہ کوئی دعا پڑھ لے تو یہ تصور اس کے دماغ سے یہ خناس نکل جائے گا کہ خدا نخواستہ مولا علی کو اللہ کے درجے میں پہنچا دیا ہے یہ خناس نکل جائے گا خناس جو اگر دماغ میں علی اللہ کا بندہ ہے اور اس نے دعا کمیل میں یہ سکھایا ہے کہ وہ اپنے رب کے آگے جھکتا ہے اس کا رب بھی وہی رب ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے لیکن مولا علی کا رب مولا علی سے قریب ہے مولا علی کا رب مولا علی سے قریب ہے وہی رب ہے جو میرا اور تمہارا ہے لیکن قریب اس لیے ہے کیونکہ جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتا ہے توفے عطا کرتا ہے آنہ علیہ اللہ کو توفوں کی کیا ضرورت ہے اللہ کو توفوں کی ہماری عبادت کی ہماری تلاوت کی ہماری نمازوں کی کیا حاجت یہ تم اپنے لئے پڑھتے ہیں لیکن کوئی ہے تم میں سے یا مجھ میں سے جو اپنے بچوں کو قربان کر کے دکھائے کوئی ہے تم میں سے یا مجھ میں سے بھئے خلیل کون مندہ ہے خلیل کا شرف اسی کو ملتا ہے جو اپنا بچہ لٹا دیتا ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے اس کو اللہ کہتا ہے خلیل اللہ یہ میرا دوست ہے اس کو میں نے اور سورہ بقرہ سے آواز آتی ہے ابراہیم کو ہم نے جتنے کاموں میں آزمایا سب میں پورے اترے جس کام میں آزمایا دس کامیں دس کامیں میں گنوان نہیں سکتا آپ کو لئے دس کامیں ان دس کاموں میں حضرت ابراہیم کو آزمایا اللہ تعالی نے ان دس کے دس کام میں حضرت ابراہیم پورے اترے تو جو اللہ تعالیٰ کے کاموں پر پورا اترتا ہے اللہ تعالیٰ کی احکامات کو نافذ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حضور اپنے گھر والوں کو بھی قربانی کیلئے پیش کر دیتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ قربت حاصل کر لیتا ہے لہٰذا یہ دعاِ کمیل جو ہے وہ قربتِ الہیہ کی نشانی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اس قدر ہے اور اس شان سے ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ماذا اللہ ماذا اللہ اس کی شان کے مطابق نہیں ہے کیونکہ جب صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو ان کی پوری کوشش چاہیے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی شان کے مطابق دعا کریں جو اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے اسی طریقے کو اختیار کریں لہٰذا دعاِ کمیل میں وہ طریقہ موجود ہے اس لیے مولا علی فرماتے تھے اور جو بھی مولا علی کے اوپر یہ تحمت بانتے ہیں تہام کہ مولا علی خدا نخواستہ ماذا اللہ ماذا اللہ جو بھی یہ فکر ہے جس قسم کی بھی ایک گھٹیا فکر ہے اس کو آج رت کر دو چھے مورم کی اس شب کو رت کر دو اس فکر کو کہ علی اللہ کا بندہ ہے علی مولا ہے لیکن علی ماذا اللہ ماذا اللہ اللہ نہیں ہے جو بھی یہ بات کہتا ہے جو بھی یہ فکر تمہارے ذہن میں اتارنے کوشی کرتا ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے لہذا علی مولا علی کہتے ہیں کہ میں نماز کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہوں نماز کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہوں انہوں نے فرمایا جب انہوں نے فرمایا تو در حقیقت انہوں نے یہ بات اپنے بچوں کو بھی سکھائی بچے ان کے ایکچولی کربلا میں ان کے بچے صرف ایک ان کا بچہ ہے یا بھیران ہو رہے ہو گا آپ آپ کیا سمجھتے امام حسن حسن ان کے بچے تھے ظاہری طور پر تھے لیکن آیات مباہلہ کے بعد قرآن شریف میں جو آیات مباہلہ نازل ہوئی ہے اس کے بعد امام حسن اور حسین کو فرزند رسول کہہ کر پکارا لاتا ہے ابنانا وابناکم نسانا وانساکم انفوسنا وانفوسکم تم اپنے بچے لاؤ ہم اپنے بچے لاتے ہیں تو یہ اپنے بچے لے گئے تھے ان کا نام تھا حسن اور حسین چادر تطیر میں تھے دونوں تو اس کے بعد سے یہ فرزند رسول کہلاتے تھے لوگ ان کو کہتے تھے سارے صحابہ حضرت عمر تو خاص طور پر کہتے تھے فرزند رسول کدھر ہیں ذرا فرزند رسول کو بلائیے امام حسن ایک مرتبہ تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ قریش کے ایک بڑے سردار تشریف فرمائے نام نہیں لگا میں ان کا قریش کے بڑے سردار تشریف فرمائے ان کو دیکھا تو وہ الٹے پاؤں واپس ہو لئے کہ ابھی تو ان کا نمبر ہے یہ ملیں گے اس کے بعد حضرت عمر ہم سے ملاقات کریں گے تو حضرت عمر کے غلام اسلم کیا نام اسلم اسلم یاد رکھئے گا یہ نام اسلم اسلم نے تلع دی کہ حسن آئے سے اور وہ چلے گئے ہیں یہ دیکھ کر کہ ابھی قریش کے ایک سردار ہے ان سے آپ ملاقات کرنی ہے ان کا نمبر ہے تو ان کا شاید بعد میں آگا ہے تو شاید بعد میں آنے کا کہہ کر چلے گئے تاریخ اور چشم فلک نے دیکھا کہ خلیفت المسلمین اٹھا سر پر ٹوپی نہیں رکھی امامہ نہیں رکھا کھولے بال ننگے پاؤں بھاگ تفا گیا اور آگے جا کر امام حسن کو روک کر کہا آپ کدھر جا رہے ہیں انہوں نے کہا چچا جان میں تو اس لیے چلا گیا تھا کہ آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہوا تھا تو آپ جب فارغ ہو جائیں گے تو میں آجا ہوں گا چھوٹا سا کام تھا انہوں نے کہا کام چھوڑیے ہمارے سر پر جو یہ بال ہے یا آپ کے نانا کے دیئے ہوئے ہیں آپ ہمیں کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں آئیے آپ ہمیں پاپ کو ساتھ لے کر چلیں کون لوگ ہیں جو دور کرنے کے لئے آ رہے ہیں کون لوگ ہیں اور پھر امام حسن کا ہاتھ پکڑ کر امام حسن کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عمر لے کر گئے اور اپنے پاس مسند پر یہاں بٹھا ہے حسن اور پھر آدھے گھنٹے تک کم از کم جو تاریخ میں ملتا ہے شاید سے بھی زیادہ وقت ہو آدھے گھنٹے تک کم از کم امام حسن پر گفتگو کی اور کہا کہ ان کے نانا کے ہم پر کیا کیا حسانہ تھے میں تو چروہا تھا عمر شاید گزرنے ہی رہتا عمر شاید بھکریں ہی چراتا رہتا یہ ان کے نانا کی وجہ سے آج عمر اس مسند پر بیٹھا ہوا ہے یہ تھا خلفاء راشدین کا کردار تو یہ تھے امام حسن تو میں نے آپ سے یہ گفتگو کہا شروع ہی گفتگو یوں شروع ہی کہ یہ فرزند رسول ہے فرزند رسول تو پھر فرزند علی کون تھا فرزند رسول اگر یہ ہے تو پھر فرزند علی کون تھا فرزند علی تھا فرزند علی اسی طرح تھا جس طرف فرزندان علی حضرت عثمان کے گھر کے بار سے ارے تم لوگوں نے تاریخ ہی نہیں پڑھی ہے تم لوگوں نے تاریخ ہی نہیں پڑھی ہے حضرت عثمان کے گھر کی حفاظت معاصرے کے دوران اگر کسی نے کیے تو حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کیے اور جہاں جہاں امام حسن اور حسین کھڑے تھے کسی باغی کی جررت نہیں ہوئی کہ اس جگہ سے اس گھر میں داخل ہو سکتا انہوں نے اپنا پورا فرزدہ کیا تو وہی جو فرزندان علی اس وقت وہ فرزندان علی تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ ثالث ہیں ان کی حفاظت کر رہے تھے اب یہاں پر بھی ایک فرزند علی تھا جو ان کی حفاظت کر رہا تھا جو فرزندان رسول کی حفاظت کر رہا تھا اس کا نام تھا عباس اس کا نام تھا قمر بنی حاشم اس کا نام تھا قمر بنی حاشم ایک اور کہتے ہیں ان کو نام باب الحوائج باب الحوائج بھی ان کو کہا جاتا ہے مولا عباس آپ نے وفا کا حق ادا کر دیا آپ نے وفا کا نام رکھا ہے اس دن وفا کا نام وفا نہیں ہے وفا کا نام عباس ہے جو کہتا ہے وفا کا نام وفا ہے وہ دغا کرتا ہے وفا سے وفا کا نام عباس ہے تو آپ حفاظت فرمارے تھے تو میں جو درس کربلا کا آج بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شب آشور خیموں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مہک آ رہی تھی ممناجات کی آوازیں آ رہی تھی تلاوت کی بھنبناہت تھی اور اس کی سوا خیموں سے کچھ سنائی نہیں دی رہا تھا اور آشورے کے وقت جو آشور تھا وہ دن نماز زہر کو امام علی مقام میں اول وقت پڑا نماز زہر کے تین اوقات ہوتی ہیں ایک اول وقت ایک سوئم وقت ایک دوئم وقت ایک سوئم وقت آخری وقت سوئم وقت کھلاتا ہے اس کے بعد پھر اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے نماز ٹھہر کی بھی پڑھ جاتی ہے ظہور کی عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کی پڑا کرتے تھے اب وہ کہتے تھے سورج تھنڈا ہو جائے تو پھر میں نماز پڑھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اقوال ہیں لیکن حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اول وقت ظہور کو پڑھا اور اس پورے سفر میں ایک وقت کی طرف بڑھ رہا ہوں اس پورے سفر میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی کس کی؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی نماز شب بھی قضا نہ ہو سکی نماز شب بھی قضا نہ ہو سکی چاہے آپ کو بیٹھ کری نماز کیوں نہ پڑھنا پڑی لیکن آپ کی نماز شب قضا یہ ہے منحجات اللہ کی یاد کو نہیں چھوڑنا ذرا سی مصیبت آتی ہے لوگ پریشان ہو جاتے نماز چھوڑ دیتے ہیں کربلا نے یہ درست دیا ہے تمہاری مصیبتیں کیا مصیبتیں ہوں گی یہاں تو جان کلالے پڑے ہیں لیکن ہم نے اللہ کی یاد کو نہیں چھوڑا ہماری نمازیں خضا نہیں ہوئی بھئی ہو جا بھئی یہ ایک عام سی بات ہے اس میں کوئی میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی الجبرہ کا سوال نہیں ہے آپ کے گھر میں میں بتاتا ہوں گھر میں انتقال ہوتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہوئے میرے والد میرے والدہ نہیں رہے جب انتقال جس گھر میں ہوتا ہے وہاں لوگ نماز پڑھتا ہے بھول جاتے ہیں یہ میں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں بات یہ نہیں کہ بے نمازی ہو جاتے ہیں بھول جاتے ہیں اسی ہی کوئی غم میں ہوتے ہیں انہیں کچھ یاد نہیں ہوتا یا تو کوئی لے جاتا ہے پکڑ کے بھئی چلو بھئی نماز کے لئے چلو بھئی مسجد چلنا ہے یا اگر کوئی گھر میں خواتین ان کو یاد دلائی جاتا ہے امون خواتین تو رونے دھونے میں لگ جاتی ہیں بہت پریشان ہو جاتی ہیں ان میں جو بڑی بوڑیاں ہوتی ہیں وہ سمجھاتی ہیں بھئی چلو نماز کے لئے اٹھ جاؤ ان بڑی بوڑیوں کو اللہ سلامت رکھے جن کی وجہ سے امیت کے گھروں میں بھی نماز ادا کر لی جاتی ہے ان میں سے کوئی منکر خدا نہیں ہوتا ان میں سے کسی کو خدا نہ خواسنا ہے ماذا اللہ تعالی پر ماذا اللہ ماذا اللہ کوئی شکوا نہیں ہوتا بلکہ ان کی قلبی اور عقلی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ نماز سے دور ہو جاتے ہیں لیکن ان کی طرف تو دیکھئے کہ ادھر سے لاشا آ رہے ادھر سے لاشا جا رہے ادھر بچہ رات کو پیاسے بھی لک رہے ادھر بچہ پیاسے رات کو رو رہے ادھر مان کا تھن خوشک ہو گیا دودھ بھی نہیں پلا پا رہی اور بچہ قطروں کو ترس رہا ہے لیکن نماز خزا نہیں ہو رہی اللہ کی یاد نہیں جاری کیونکہ معلوم ہے کہ سب کو اللہ کی بارگاہ میں ہی حاضر ہونا ہے اور ایسی حالت میں حاضر ہونا چاہتے کہ جب سب نمازی ہو سوال نماز کا ان سے کیا ہی نہ جائے سب نمازی ہو اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہے چشم تصور سے دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو مخاطب کر کے کہے پوچھا تھا نا تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا جب میں نے کہا تھا انی جائلن فی لرد خلیفہ تو تم نے کہا تھا دیکھ لو میں نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا تھا جس نے حالت درد حالت دکھ اور حالت موت میں بھی بڑا جملہ ہے حالت موت میں بھی دنیا میں ایک ہی نماز یاد رکھی جائے یاد رکھنا نماز تو فاروق غازم کی بھی تھی نماز تو مولا علی کی بھی تھی سب یہ نماز زخم کی حالت میں تھی لیکن یہ زخم کی حالت تھی دیکھو بھئی آپ بات کو سمجھیں یہ زخموں کی حالت تھی یہ اس کے بعد بھی زندہ رہے دو دن یا ایک دن یا تین دن یہ حالت موت میں نماز تھی امام حسین نے سجدہ کر کے گردن کٹا کے موت لے کر شہادت قبول کر کے دوبارہ زندہ ہو کر شہادت قبول کر کے دوبارہ نیزے پہ زندہ ہو کر اللہ کے حکم سے یہ بتا دیا کہ اگر حالت موت میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو نیزے پر وہ سر پھر تلاوت کرتا ہے یہ امام حسین نے بتایا ہے اور یہ سب اللہ کی حکمہ اس کے رضا سے وہ ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک وقت پھر آج خدمت ہے تو میں ارش کرنا تھا وقف میں جانے سے پہلے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے چاہے وقت کتنے ہی کڑا اور مشکل کیوں نہ ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ کربلا سے زیادہ کڑا اور مشکل وقت اب نہیں آسکتا کسی پر بھی ہاں کربلا سے پہلے بھی کڑا اور مشکل وقت تھا اور وہ شیبی ابی طالب کا تھا اور شیبی ابی طالب کڑے اور مشکل وقتوں کا امام ہے کڑے اور مشکل وقتوں کا امام شیبی ابی طالب اس کے بعد کربلا کا وقت آتا ہے آپ حیران ہو رہے ہوں گے لیکن میں آپ کو اصل میں کبھی جب شیبی ابی طالب سناوں گا نا یہ تو دس دن کے مسائب ہیں وہ تو تین سال کے مسائب ہیں تین سال کے مسائب ہیں تین سال کے اور ان مسائب میں کون شریک ہیں آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک ام المومنین بھی شریک ہیں ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک عرب طیبہ سیدہ طاہرہ وہ بھی اس میں شامل ہیں اس میں حضرت ابو طالب اور ان کے بچے بھی شامل ہیں ان میں سے ایک بچہ ایک اور ہے جس بچے کا ذکر بھی ہو رہا ہے علی ابن ابی طالب اس میں عقیل بھی ہیں اس میں عباس بھی ہیں اس میں جعفر بھی ہیں میں کئی لوگ ہیں تو ان کے مسائب ہیں ان کا بھی کبھی ذکر کریں گے تب پتہ چلے گا شہبیہ بھی طالب کیا تھی جہاں خجور کی چھال پر لیٹنے والے نفوس نے چمڑے کھائے ہیں اور گھاس کھا کر گزارہ کیا ہے پینے کو پانی بھی نہیں تھا کچھ نہیں تھا وہ بھی ایک بڑا کڑا وقت گزرائے لیکن ادھر بھی اللہ کی یاد سے غفلت نہیں تھی ادھر بھی سارے اللہ کو یاد کرنے والے موجود تھے اب آپ کو شک ہوگا پھر ابو طالب پہ کرتے رہیے شک ہمیں تو رشک ہے ابو طالب آپ شک کرتے رہیے ہمیں تو رشک ہے وہ تب بھی اللہ کی یاد میں مصروف تھے وہ تب بھی اللہ کے محبوب کو بچانے میں مصروف تھے اللہ کے تصدیق ان کا کیا مقام ہوگا جو اللہ کے محبوب کو بچا رہا ہو اللہ اپنے محبوب کو بچانے پہ کیا ہو اسے اپنا محبوب نہ بنا لے گا اب آپ شک کرتے رہے ہمیں آپ کے شک سے کیا لینا دینا آپ شک کے دن میں ہی رہو گے آپ شک میں ہی رہو گے رہیے شک میں میں اس وقت خیر ایمان ابو طالب کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد مناجات اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و سنہ اس کی تحمید تحلیل اور اس کا ذکر یہ ان لوگوں کی نشانیوں میں سے جو اللہ پر ہی ایمان لاتے ہیں اللہ ہی کی طرف جن کو لوٹ کر جانا ہے یا ایمان یا یقین رکھتے ہیں اور جو اللہ ہی کو اپنا پالنہار اپنا خالق اپنا مالک اور اپنا سب کچھ تصور کرتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں وہ مشکل حالات میں اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں میں یہ ان سے قطع نظر کہ جن کے مشکل حالات بڑے افتاد کی طرح اور ناگہانی آن پڑتے ہیں اور وہ کچھ دیر کے لیے غافل ہو جاتی ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی جو مسلمان ہیں ان کا ذکر ہی نہیں ہو رہا یہ ذکر ان کا ہو رہا ہے جو یزیدی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے ان کو اللہ کی یاد نہیں تھی ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کتنا بڑا ظلم کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو میں پھر یہ ارز کروں گا کہ یہ کربلا کا ایک درس ہے اور یہ سب سے بڑا درس ہے دیکھیں تلاوت کلام پاک تلاوت کلام پاک مکمل طور پر اللہ کے رسول کی اداوں کا مجموع ہے تو ظاہر ہے کہ گھرانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی یاد ہوگا کوئی یاد ہوگا رسول کی جنگ کیسی تھی رسول کی صلح کیسی تھی رسول کا آمن کیسا تھا رسول کیسے چلتے تھے رسول کیسے بولتے تھے رسول نے چاند کو کیسے دو ٹکڑے کیا رسول نے کیسے لوگوں کو معاف کیا رسول نے کیسے میراج کا سفر کیا رسول کیسے میراج پر گئے رسول کیسے میراج سے واپس آئے ہے نا ایسی بات ہے نا ساری یہ نا قرآن رسول نے بدر میں کیا کہا رسول نے حنین میں کیا کہا رسول نے احد میں کیا کہا رسول کا طریقہ کار کیا تھا رسول کی ازواج کیسی تھی رسول کی صحابہ کیسے تھے رسول کے چاروں صحابہ پیارے پیارے کیسے تھے یہ سب قرآن میں ہیں موجود رسول کے اہلِ بیعتیں اتھار کیسے تھے سب ہیں سب قرآن میں تو یہ ذکر کرنا تو اہلِ بیعت کے لیے اس لیے بھی آسان تھا تو یہ عذفر تھا ان کی زمانوں پر تھا لیکن ایک اور ذکر ہوتا ہے ایک ذکر یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں ثابت قدم رکھنا اے اللہ تو ہمیں ثابت قدم رکھنا دیکھو یہ امامِ آلی مقام کے دہنِ مبارک سے نکلنا بہت بڑی بات ہے اس لیے بڑی بات ہے کہ آلہ حضرت تو کہہ گا کہ تیری نسلِ پاک میں بچہ بچہ نور کا تو اینِ نور تیرا سب گھران نور کا لیکن پھر نور کا گھرانے کا ایک بچہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے استقامت دینا میرے پائے استقامت میں لغزش نہ آنے دینا یا لرزش نہ آنے دینا کیوں کہہ رہا ہے وہ تمہارے لیے کہہ رہا ہے وہ ہمارے لیے کہہ رہا ہے وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پائے استقامت میں تو لغزش اور لرزش اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ ہم نے تو اپنے قبریں بھی خرید لی نہیں بھی ہم نے تو آتے ہی اگر ہمیں اگر ہمیں یزیز سے معاہدہ کرنا ہوتا یا اگر ہمیں پسر ساتھ کی شرائط ماننی ہوتی یا اگر ہمیں مور رکھ کے لکھے ہوئے یہ الفاظ کہ امام حسین نے کہا ہمیں جاند ہو یہاں سے اگر یہ کرنا ہوتا تو ہم کربلا آتے ہی اپنی قبریں نہ خریدتے کربلا آتے ہی ہم نے اگر اپنی قبریں خرید دیئے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں باطل سے مذاکرات نہ کرنے تھے نہ کریں گے نہ کوئی بھی اللہ کی راہ پر چلنے والا کبھی بھی باطل سے مذاکرات کرے گا کبھی بھی نہیں کر سکتا یہ تو صرف اور صرف تاریخ کی ستم ضروری بھی ہے لکھنے والوں نے لکھ دیا ہے پڑھنا جو آتی اپنی خبریں خرید لیں جن کو پتا ہو جو یہ کہے کہ زمین کا نام کیا ہے پوچھیں بھئی اگر میں آج ایک جملہ آپ کو دیکھ کر جاتا ہوں اگر کسی کو اپنا بھلا کرنا تھا تو کربلا تھی جہاں کربلا ہو سکتا تھا کربلا تھی جہاں کربلا ہو سکتا تھا اگر شبز بن ربعی تو چاہتا تو امام علی مقام کو پانی پہنچا دیتا تو تیرا بھلا ہو جاتا تو کربلا میں بھی کربلا ہوتا لیکن تو کربلا میں بھلا بنا اور امام علی مقام نے آگر پوچھا تھا اس زمین کو کیا کہتا ہے کسی نے کہا نینوہ ہے انہوں نے کہا نینوہ ہے کوئی اور نام بھی ہوگا انہوں نے کہا مدائن ہے انہوں نے مدائن تو شام میں ہے کوئی اور نام بھی ہوگا انہوں نے کہا اس کو کرب و بھلا بھی کہتے ہیں تو کہا خیمے گار دو خیمے گاڑ دو خیامگاہ تیار کر دو یہی ہماری قبریں بنیں گی یہی ہمارے بغیر سر کے دھڑت ملیں گے یہی ہمارے لاشے دفن ہوں گے میرے نانا نے بتایا تھا یہی وہ زمینے جہاں حسین کا خون باہر آ جائے گا اب جن کو یہ پتا ہو وہ پھر کہہ رہے ہوں یا اللہ ہمارے پائے استقامت میں لرزش نہ آنے پائے تو سلام آپ کے پائے استقامت کے یا امام حسین یا اب عبداللہ حسین سلام آپ کے پائے استقامت پر کہ جس میں لرزش نہیں آتی لیکن پھر بھی آپ دعا یہ کرتے ہیں کہ اس میں لرزش نہ آئے آپ ایسے اللہ کی راہ پر چلنے والے ہیں کیا اللہ کی راہ پر چلنے والے ہیں کیا خوب اللہ کی راہ پر چلنے والے ہیں کیا اللہ کے نیک بندے ہیں کیا سورہ فاتحہ کی عملی تفسیر ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کی مکمل تفسیر اگر شکلی عملی دیکھنی ہے تو امام حسین کو دیکھ لیجئے یہی دعائیں تھی یہی دعائیں مانگی جا رہی تھی کہ ہمیں اس راستے پر مت لے جانا جس پر تُو نے اپنا غضب نازل فرمایا ہمیں ہمارے پائے استقامت میں لرزش نہ آئی اور اللہ تعالی کو یہ عدا اتنی پسند آئی خالق مالک پروردگار میرا پالنہار اس کو یہ عدا اتنی پسند آئی کہ اس نے پائے استقامت تو چھوڑیے وہ بچہ جس کے جو ابھی پاؤں پاؤں چل بھی نہیں سکتا اس کے سبر کی استقامت پر بھی لرزش نہیں آنے دی یہ جملہ سنے آپ نے اس کے سبر کی استقامت پر بھی لرزش نہیں آنے دی بلکہ وہ دودھ مانگتے مانگتے بول پڑا تھا امام حسین دودھ مانگ رہے تھے کہ بھئی کوئی بچے کو دودھ لا دے کوئی دودھ پلانے والی ہو یعنی آپ سوچیں کہ پہلے زمانے میں یہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ کس حسب نصب ہے کہ دودھ پلانے دے لیکن حالات ایسے آن پڑے تھے کہ اس کی ماں کا دودھ خوشک ہو گیا ہے کیا تمہاری عورتوں میں کوئی دودھ پلانے والا ہے ایک روایت ملتی ہے لیکن میں اس روایت کو عموان اس کا ذکر نہیں کرتا میں پانی کی روایت کا ذکر نہیں کرتا ہوں آپ دیکھا پانی کی چند بونے مل سکتی ہیں تو اس وقت علی ازغر نے کچھ کہا یہ میں نو یا دس محرم کو اس کا ذکر کرتا علی ازغر نے کہا بابا ان سے پانی نہ مانگو میں تو قربانی دینے آئے ہوں آپ کے لیے علی ازغر بول پڑے تو اچھمبے کی کیا بات آپ لوگ کہیں گے عامل لیاقی صاحب کہاں سے روایت لے روایت کا روایت کا حوالہ بھی دوں گا کیونکہ جتنے حوالے والے ہیں ان کو میں حوالہ ضرور دیتا ہوں لیکن اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ علی ازغر بول پڑے تو اس میں اچھمبے کی کوئی بات نہیں کیونکہ علی ازغر اس نبی کی عمد میں سے بھی ہے اور اس نبی کے گھرانے میں سے بھی ہے اور اس نبی کے بچوں میں سے بھی ہے جس نبی کی عمد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام عمدی بن کر آنے والے ہیں جہاں کے عمدی بچے بول پڑتے ہو وہاں کے عمدی بچے کیوں نہ بول پڑے وہ تو عمدی بچے ہوئے نا اب جب آئیں گے تو عمدی کہلائیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عمدی ہے اب تشریف لائیں گے تو عمدی تھے جب بولے تھے تو نبی تھے جب بولے تھے تو نبی تھے آئیں گے تو عمدی تھے چونکہ امتی ہونے کا عزاز ملنے والا تھا اس لئے جب نبی تھے تو بول پڑے تھے ہر نبی نہیں بولا ہر نبی نہیں بولا بھئی بات نہیں سمجھ رہا ہر نبی نہیں بولا ہر نبی نہیں بولا اس لئے کہ ہر نبی رسول اللہ کا امتی نہیں ہونا تھا جس نبی کو رسول اللہ کا امتی بننا تھا وہ نبی ماں کی گود میں بول پڑا تو جس نبی کو رسول اللہ کا امتی بننا تھا وہ نبی جب ماں کی گود میں بول پڑا تو جو بچہ امام حسین کی گود میں تھا وہ امام حسین کون تھے فاطمہ تنزہرہ کے بیٹے خاتون جنت کے بیٹے سیدہ شباب آہل الجنہ جنت میں کوئی گوگا نہیں آئے گا جنت میں سب بولنے والے جائیں گے گوگے بھی بول پڑیں گے تو اگر جنت کی گود میں علی ازگر ہوگا تو کیسے نہیں بولے گا اللہ اکبر جنت کی گود میں علی ازگر تھا سیدہ شباب آہل جنہ میں بہت بڑے دلائل ہیں اس پر بات کرنے کے لئے لیکن یہ میں آپ کو نو اور دس کو حوالوں کے ساتھ بیان کروں گا اور میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ علی ازگر کیسے بول پڑے تھے فیلال تم میں شہریار تاریخ صاحب سے کہوں گا یہ بول پڑے اور امام حسین کے عشق میں بول پڑے ظلم کی انتہا کا ہے سلسلہ تیر کھا کر بے اصغر کا چہرہ کھلا تیر کھا کر بے اصغر کا چہرہ کھلا یہ گھر آنا ہے وہ جس نے ہر آپ کو با 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 یہ گھر آنا ہے وہ جس نے ہر آپ کو ایک لمحے میں ہی جنتی کر دیا با 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 کٹ گیا گھر کا گھر اور سجدے مصر پھر بھی کرتے رہے شکر مولا مگر کربلا ہے وفا کربلا ہے سبر دین زندہ یوں ابن علی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم ہم پہ آلے نبی کر دیا موسیقی